عزیزہ نے گرامی استقبال ہے آپ کا ہمارے اس چینل پر آج میں پھر سے ایک بار آپ کے سامنے رضا خانیوں کے الزامات کے جوابات لے کر حاضر ہوا ہوں رضا خانیوں نے علماء دیوبن کے اوپر نہ جانے کتنے الزامات لگائے ہیں اور اس الزامات کے جوابات کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بندہ حقیر کو توفیق دی کہ سارے الزامات کے جوابات کلیر کر دیے جائیں الزام یہ ہے مولانا اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علی کتاب تقویت العیمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بانتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں یہ الزام انہوں نے علماء دیوبن کے اوپر لگائے ہیں اصل بات یہ ہے مولانا اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علی نے اپنی کتاب تقویت العیمان کے اندر ایک لمبی چوڑی حدیث ذکر فرمائی ہے اس حدیث کے اندر قیس بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ اپنا واقعہ شیئر کر رہے ہیں یہ فلان جگہ پر انہوں نے فلان جگہ پر وہ گئے اور جا کر دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے راجہ کو اپنے بادشاہوں کو سجدہ کر رہے ہیں وہ آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ میں نے ایسا ایسا دکھا ہے کہ راجہ کو لوگ سجدہ کر رہے ہیں پھر انہوں نے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں آپ کو سجدہ کروں کیونکہ آپ زیادہ لائق ہیں راجہ سے زیادہ مونچا مقام آپ کا ہے آپ کو سجدہ کروں آپ علیہ السلام نے فوراں انگار کر دیا منع کر دیا نہ مجھے کرنا نہ میری قبر پر سجدہ کرنا اس حدیث کے فائدے میں مولانا اسماعیل دہلوی رحمت اللہ علی نے لکھا ہے نیچے فائدہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے لکھا ہے فائدہ یعنی میں بھی ایک دن مر کر مٹی میں ملنے والا ہوں انہوں نے حدیث بیان نہیں کی الزام ہمارے اوپر لگا ہے کہ اسماعیل دہلوی نے حدیث میں لکھتے ہوئے یہ کہا حدیث بانتے ہوئے یہ کہا حالکہ انہوں نے حدیث کے فوائد میں لکھا ہے یہ الگ سے ایک پیرہ گراف ہے حدیث تو بظاہر جو صحیح کتابوں کے اندر ہے اسی کو کوپی پیسٹ کیا گیا لیکن فائدہ میں خلاصہ کے اندر جو باتیں سمجھ میں آئی ہیں عوام کو سمجھانے کے لئے انہوں نے فائدہ میں لکھا اور ترجمانی کی حدیث کی تشریح کی ہے حدیث کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ یعنی آپ علیہ السلام کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انہیں اس وجہ سے سجدہ نہ کیا جائے کیونکہ آخر ان کو بھی اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما جانا ہے یعنی انہیں بھی مر کر مٹی میں چلے جانا ہے اس وجہ سے انہوں نے منع کیا تھا اور صحیح بات یہی ہے سجدہ اس ذات کو کیا جائے جسے موت کبھی نہیں ہے جو کبھی مرنے والا نہیں جو موت سے پاک ہے سجدہ اس ذات کو کیا جائے تو آپ علیہ السلام بھلے ہی ہمارے آخری نبی ہیں اور تمام انبیاء کے سردار ہیں تمام مخلوقوں سے افضل ان کا مقام ہے اللہ تبارک و تعالی کے بعد ان کی ذات بہت بلند و بالا ہے لیکن پھر بھی مخلوق ہونے کی حیثیت سے بشر ہونے کی حیثیت سے انہیں بھی اس دنیا سے پردہ فرما جانا تھا اور حقیقی بات یہی ہے کہ وہ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف رحلت فرما چکے ہیں اس دور میں نباب علیہ السلام کا وصال ہوا تو صحابہ اکرام نے انہیں کہاں مدفون کیا یہ آپ بہت خوبی جانتے ہیں دنیا کے اندر جو بھی شخص اس دنیا سے انتقال کر جاتا ہے اسے مٹی کے نیچے ہی دفن کر دیا جاتا ہے ہر ایک کے لئے وہی حکم ہے یہ الگ بات ہے کہ جو غیر قوم ہے وہ ان کا انداز الگ ہوتا ہے وہ جلا دیتے ہیں وہ پانی میں بہا دیتے ہیں راخ بنا کر ہواوں میں اڑا دیتے ہیں لیکن مسلمانوں کا شروع سے ہی اخر تک یہی معمول بھی ہا رہا کہ وہ مٹی کے اندر مٹی زمین کے اندر باعزت اسے دفناتے ہیں آپ علیہ السلام کا جو روزہ مبارک ہے وہ بھی زمین کے نیچے ہی ہے مٹی میں ہی انہیں بھی جو ہے مدفون کیا گیا اور وہ آرام فرما رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ان کا عالم برزخ والا جو معاملہ ہے وہ تمام مخلوقات سے الگ ہے بالکل لیکن بہرحال موت نے ان کو بھی اپنی گرفت میں لیا ہے یہ حقیقی بات ہے قرآن کریم جہاں یہ رشاد فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو مٹی سے بنایا تو وہاں یہ بھی سورہ اطاہا آیت نمبر پچپن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم کہ ہم نے تمہیں اسی مٹی سے پیدا کیا ہے وفیہا نعیدکم اور اسی مٹی میں ہم تمہیں لوٹا دیں گے ومنہا نخرجکم تارتا نخرا اور اسی مٹی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے تو اس آیت کے مزداق آپ علیہ السلام بھی ہے اور ایک طرف ارشاد فرمائے گا سورہ علی عمران کے اندر ہر نفس کو ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے بظاہر جب انسان انتقال کر جاتا ہے ہم آپ ہر ایک مخلوق زمین کے نیچے جانے والے ہیں تو اس زمانے میں بھی آپ علیہ السلام کو مٹی میں ہی دفنایا گیا تھا اور ان کا جو مقبرہ بنا وہ بھی مٹی کا تھا وہ بظاہر کوئی سونے کا نہیں تھا کوئی لوہے کا نہیں تھا کوئی پلاسٹک کا نہیں تھا وہ مٹی ہی تھی تو مرنان اسماعیل صاحب نے یہی سمجھانی کی کوشش کی ہے اور حقیقی بات بھی یہی ہے لہٰذا آپ بہت افسوس کی بات ہے کہ آپ لوگوں کے اندر کوئی بھی شخص کوئی بھی آپ کے نام نیہاد علماء جس بات کو سمجھنے سے قاسر ہیں چھوٹی مٹی بات سمجھ نہیں سکتے ان کے اندر فقاحت نہیں ہے ذہانت نہیں ہے وہ جس چیز کو ظاہری طور پر دیکھ لیتے ہیں بس اسی کو سمجھ بیٹھتے ہیں باریک باریک چیزوں سے بھی بڑے بڑے مسائل کھاڑے ہو سکتے ہیں مٹی میں مل جانا اور مٹی ہو جانے میں فرق ہے کوئی سخص یوں کہے کہ میں مٹی ہو گیا تو وہ اپنی ذات کے مطالق کہہ رہا ہے کہ میری ذات مٹی ہو گئی اور کوئی یہ کہے کہ میں مٹی میں مل گیا تو بزاہر وہ مٹی سے لگ گیا مل گیا یعنی چسپہ کرنا تو آپ لوگوں نے مطلب نکال آیا کہ آپ علیہ السلام نعوذ باللہ مٹی میں گئے اور مٹی ہو گئے لیکن کتاب میں لکھا ہے مٹی میں مل گئے پھر ان کا آگے کا جو منحلہ ہے اور مقام ہے اور جو ان کی ذات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کا انتظام کر رکھا ہے وہ معاملہ بالکل الگ ہے لیکن بہرحال تمام انبیاء تمام مخلوقات کو مٹی کے اندر ہی جانا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے عقائد درست فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَا